اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایوہ الناس انہا انفسکم مرہونتن باعمالکم فکفوہا باستغفارکم وظہورکم سقیلتن من اوزارکم فخففو انہا بطول سجودکم وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ اَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَنْ لَا يُعَذِبَ الْمُسَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ وَأَنْ لَا يُرَوِّئَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ الْنَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ایوہ الناس من فطر منكم صائمًا مومنًا فی هذا الشار كان له بدالق انداللہ عز وجل اِذْكُرَقْبَةٍ وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَدَا مِنْ ذُنُوبِهِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا جَقْدِرْ عَلَى ذَالِكِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ اِتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ اِتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَا امر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منشور میں منشور بندگی میں لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایوہ الناس زہورکم سقیلتن من اوزارکم فَخَفِفُ أَنْهَ بِطُولِ سُجُودِكُمْ تمہاری پیٹھ و تمہاری پوشت اوزار سے و بوجھ سے سقیل ہے بھاری ہو گئی ہے اور اس کو خلقہ کرو طولانی سجدوں کے ذریعے سے زہورکم سقیلتن تمہاری پوشتیں وہ تمہاری پیٹھ بوجل ہے سقیل ہے سنگین ہے بہت سخت من اوزارکم تمہارے بوجھ کے نیچے اور اس کو تم خلقہ کرو تخفیف کرو خففو انہا یعنی ان بوجھ سے اوزار سے اپنی پیٹھ کو خلقہ کرو سبق کرو یا اپنی پیٹھ سے یہ بوجھ خلقے کرو اور ذریعہ اس کا بیان فرمایا کہ طولانی سجدوں کے ذریعے سے ویزر لغت میں بوجھ کو کہتے ہیں حمل السقیل سنگین بوجھ جس جو ہو جس کو اٹھانے میں زحمت ہو دشواری و مشقت ہو اس کو عرب ویزر کہتے ہیں البتہ بعض لغوین نے اس کا معنی دیگر بھی ساتھ خصوصیات ذکر کی ہیں کہ ملجا و پناگاہ بھی ویزر اس کے معنی استعمال ہوا ہے معنی یا اس معنی میں بھی ویزر استعمال ہوا ہے ملجا و پناگاہ کے معنی میں قرآن مجید نے بھی یہ لفظ یہ استعمال استعمال کی ہے ویزر کی اور غالب موارد میں جہاں استعمال کیا ہے اس کا معنی بوجھ ہی ہے اس منشور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور بنیادی نقطے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ غالباً جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی یعنی روز مرہ معمولات کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے اور گنا گون مشکولیات کی وجہ سے لہو و الہا کی وجہ سے انسان اس نقطے کو بھول جاتا ہے کہ اس کی پوشت پر کچھ چیزوں کا بوجھ ہے سنگین بوجھ ہے و بعض اوقات یہ بوجھ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جس کو قرآن نے بھی استعمال کیا ہے کہ کمر توڑ پوشت شکن بوجھ بن جاتا ہے جس سے انسان کی پیٹ وہ کمر ٹوٹ جاتی ہے اس بوجھ کی طرف بھی توجہ ضروری ہے انسان کی اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس بوجھ کو ہلکہ کرنا فریضہ ہے انسان کا ضروری ہے اس کو کہ یہ بوجھ اپنا ہلکہ کرے اور ساتھ ہی پھر اس کا ذریعہ بھی حضرت نے بیان فرما دیا ہے یعنی تین مطلب اس ایک جملے میں ذکر فرمائے ہیں ایک یہ کہ تمہاری پوشتوں پر بہت سقیل و سنگین بوجھ ہے و دوم یہ کہ اس بوجھ کو تم نے اتارنا ہے اس بوجھ کو ہلکہ کرنا ہے تم نے اپنی پوشت کو ہلکہ کرنا ہے اس بوجھ سے و سیوم ذریعہ بتایا ہے کہ تولانی سجنوں کے ذریعے سے یہ کام تم نے انجام دینا ہے یعنی گویا تین فصل ہے اس ایک جملے کے اندر اس مطلب تو بیان کرنے کے لئے جیسے اشارہ ہوا کہ ویزر بوجھ کو کہتے ہیں از نظر مصداقی امدتا چار چیزیں انسان کے اوپر بوجھ ہیں سنگین بوجھ ہیں البتہ جو بوجھ پشت پر دھوش پر فرض کیا جا سکتا ہے اس سے مراد جسمانی بوجھ نہیں یعنی یعنی انسان کے کندوں پر یا پشت پر بوجھ ہے سنگین جس طرح سے جسمانی امور کا بوجھ ہوتا ہے جیسے خود انسان کا اپنا جسمانی وزن ہے اور یہ وزن جب انسان کسی دوسرے پر ڈالے تو بوجھ محسوس ہوتا ہے وزر محسوس ہوتا ہے چونکہ جسم کی خصوصیت یہ ہے کہ زمین کی طرف اس کا تمایل ہے ہر بدن کا جو کو میلان اس کا زمین کی طرف ہے چونکہ زمین کے اندر کشش ہے جازبہ ہے کھنچتا ہے جسم کو اپنی طرف کوئی بھی جسم ہو لہذا جب انسان اس جسم کو مثلا زمین سے دور کرتا ہے اور دور کر کے اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتا ہے یا اپنے سر پہ اٹھاتا ہے اس جسم کو تو یہاں سیکل پیدا ہوتا ہے سیکل وزن یا سیکل جو اجسام کے اندر ہے اس کی وجہ جازبہ زمین ہے اگر جازبہ نہ ہو وزن و سیکل ختم ہو جائے جس طرح اس وقت فضا میں ایسی صورتحال ہے جو لوگ جاتے ہیں زمین کے باہر فضا سے باہر چلے جاتے ہیں کشش سے باہر چلے جاتے ہیں جس طرح ابھی ایک خلاج شیٹل ہے جس میں لوگ رہتے ہیں چند سائنس دانوں کو بیجا ہوا ہے انہوں نے اس کے اندر سائنس دان رہتے ہیں سال بار وہی پر رہتے ہیں وہاں کوئی بوجھ نہیں ہے کوئی سیکل نہیں ہے نہ ان کے جسم کا بوجھ ہے سیکل وہ وزن ہے اور نہ ہی کسی دوسرے جسم کا اس کی وجہ یہ ہے کہ جازبہ سے بائے رہے پس اجسام کا وزن و سیکل جازبہ کا نتیجہ ہے بعض اوقات زمین کے اوپر انسان ایک جسم اٹھاتا ہے یا ایک ایسے جسم کو حامل کرتا ہے جس کا حاجم زیادہ ہے اور زمین کی طرف اس کی کشش و رجحان زیادہ ہے جس کے نتیجے میں سنگین بوجھ اس کے اندر ایجاد ہو جاتا ہے یا وزن اور وہ سارا وزن انسان کے اوپر پڑتا ہے یعنی انسان زمین اور جسم کے درمیان حائل ہو جاتا ہے انسان کے جسم میں ایک معین قدرت ہے طاقت ہے بوجھ کو تحمل کرنی کی اس حد سے اگر بڑھ جائے جسم یعنی جسم کے وزن سے وہ وزن بڑھ جائے جو اس کے اوپر موجود ہے تو اس کے نیچے جسم متضرر ہوتا ہے یعنی جسم کے لئے صدمات اس سے پہنچتے ہیں وہ نقصان پہنچتا ہے جسم کو لیکن یہی اسطلاع استعمال ہوتی ہے غیر جسمانی عمور میں بھی بوجھ کی اور جسم کے بوجھ کے علاوہ غیر جسمانی عمور ہیں ان کا بھی بوجھ ہے وہ سکل ہے ان میں بھی اور جس چیز پر یہ بوجھ پڑتا ہے وہ بھی غیر جسمانی ہیں اس کے غیر جسمانی عمور کے اوپر بھی یہ بوجھ محسوس ہوتا ہے مثلا روح انسان غیر جسمانی چیز ہے دل انسان کا غیر جسمانی ہے ذہن انسان کا غیر جسمانی چیز ہے اس عمور یعنی ان کا سنگین وزن محسوس ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان کا وزن یا ان کا سکل و بوجھ جسمانی عمور کی طرح کا نہیں ہے جو کشش کے نتیجے میں پیدا ہوا ہو بلکہ ان کا بوجھ اپنے تناسب سے ہے مثلا انسانی ذہن پر کچھ چیزیں بہت سنگین بوجھ محسوس ہوتی ہیں کون سے مطالب زیادہ بوجھ محسوس ہوتے ہیں چونکہ انسانی ذہن کے اندر ادراک کی ایک خاص حد موجود ہے مثلا ایک معمولی انسان جس کا ذہن اتنا ورزیدہ نہیں ہے مشاق ذہن نہیں ہے یعنی جس ذہن نے زیادہ مشقیں نہیں کی ہوئی فہم اور دراکی اگر اس ذہن کے سامنے ایسے معارف و مطالب پیش کیے جائیں جو بہت گہرے مطالب ہوں اور بہت دشوار مطالب ہوں اس ذہن پر یہ مطالب سقیل محسوس ہوتے ہیں سنگین محسوس ہوتے ہیں پوج محسوس ہوتا ہے ذہن کو لیکن اسی ذہن پر اگر معمولی مطالب فرض کریں کام آدمی ہے جس سروکار فقط کھانے بینے سے ہے اگر اس کے سامنے کھانے بینے کی باتیں کریں اسے کوئی بوج محسوس نہیں ہوتا لیکن اگر کھانے بینے سے ہٹ کر کوئی دوسری باتیں اس کے سامنے کریں بہت سکل محسوس کرتا ہے سنگین محسوس ہاتھ پہنسے جن چیزوں کو لمس کرتے ہیں ہواس خمسہ کے ذریعے سے جو کچھ درک کرتے ہیں ان کی حد تک تو جو کچھ مطلب ہو یا جو چیزوں سے مربوط ہو سکیل و سنگین محسوس نہیں ہوتی مثلا اسی وجہ سے ہمیں فلم درام جب دیکھتے ہیں تو سکیل سنگین محسوس نہیں ہوتی چونکہ آنکھوں کا کام ہے آنکھیں دیکھ رہیں یا جب آوازیں سنتے ہیں بعض دل نواز تو وہ سنگین سکیل محسوس نہیں ہوتی کانوں کے اوپر سمات کے اوپر لیکن جب حواظ کا کام نہ ہو فقط عقل کا کام ہو ایک مطلب ایسا ہو جس کو ہم نے عقل کے ذریعے سے درک کرنا ہے یہ مطلب جس کا انس نہ ہو معارف عقلیہ کے ساتھ و معقول امور کے ساتھ و فقط محسوس کے اندر ہمیشہ سرگرم رہا ہو وہ انسان اس کے لئے معقول چیزیں بہت سکیل و سنگین ہوتی ہیں لیکن جس کے اندر قوت تاقل قوی ہو و مشاق ہو جس کی عقل مشکی ہوئی ہو جس نے فراوان مشکے کی ہوئی ہو ریاضت کی ہوئی ہو اس کے لئے معقول چیزیں دشوار نہیں یہی وجہ ہے کہ بعض علوم بعض کے لئے بہت سقیل و سنگین ہوتے ہیں مثلا عموما ریاضی سکولوں میں وزن اس وجہ سے ذہن پڑھتا ہے دباؤ کیونکہ یہ ذہن جس کو ریاضی پڑھا رہے ہیں یہ ذہن ان معارف یا مطالب کے ساتھ انس نہیں رکھتا جس سے ریاضی کا تعلق ہے کیونکہ ریاضی استدلالی علم ہے برخلاف دیگر علوم کے مثلا تاریخ ہے جغرافیہ ہے عدبیات ہیں حتی ان کا تعلق عقل سے نہیں ہے ان کا تعلق دیگر شوقوں سے ہے ان کو انسان اگر تعقل قوی نہ بھی ہو انسان درک کر سکتا ہے قوت تخیل اگر انسان میں ہو کافی ہے احساس انسان کے اندر ہو کافی ہے مثلا عدبیات کو سمجھنے کے لئے تخیل کافی ہے تعقل کی ضرورت نہیں ہے لیکن ریاضیات کو سمجھنے کے لئے ریاضی کے سارے جملہ شعبوں کو سمجھنے کے لئے استدلالی اور برہانی علم ہے اس لئے تعقل کا محتاج ہے یا عقلانیت کے لئے ہے یہ علم اور جس کی عقل نہ ہو قوی و مشاق نہ ہو جس کی انہیں اگر کوئی چیز حفظ کے لئے دے دیں بہت سقیل سنگین محسوس ہوتی ہے مثلا انہیں کہیں یہ ٹیلی فون نمبر یاد رکھیں یہ ٹیلی فون نمبر یاد رکھنا بہت دشوار ہے ان کے لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظہ بہت ضعیف ہے پس بعض چیزیں ایسی ہیں جو ذہن کے اوپر سقیل محسوس ہوتی کیوں محسوس ہوتی ہیں کیونکہ ذہن کا ان کے ساتھ انس نہیں ہے وہ ذہن کوئی اور چیز کے میں مشغول ہے مانوس ہے اور یہ امور کسی اور سنق سے ہیں اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی روح نفس پر سقیل ہیں وہا سنگینی وہ امور جو نفس کے لیے روح انسان کے لیے سقیل محسوس ہوتے ہیں مجموع طور پر چار چیزیں ہیں جنہیں وزر کہا گیا ہے یا مصدا کے وزر کہلا سکتے ہیں ایک گناہ ہے معصیت معصیت انسان کی فطرت کے ساتھ سازگار نہیں ہے یعنی فطرت انسان معصیت کار نہیں ہے اس وجہ سے گناہ اس کے لیے سنگین ہے اور سقیل ہے روح کے لیے سکل ہے گناہ کے اوپر بوجھ ہے برخلاف خواہشات کے خواہشات کے لیے گناہ سقیل نہیں ہے بلکہ لذت بخش ہے گوارہ ہے بہت خواہشات کے لیے یا غرائز کے لیے لیکن فطرت کے لیے سقیل ہے ناسازگار ہیں دوسری چیز ہے گناہ کی پاداش و سزا یہ بھی ویزر کے مسادیق میں سے ہیں یعنی جو چیز سقیل معصوص ہوتی ہے و سنگین معصوص ہوتی ہے انسان کے لیے گناہ کے بدلے میں جب انسان کو سزا ملتی ہے تو وہ گناہ کی ہی سنگ سے ہے وہ بھی سقیل ہوتی ہے سیکل ہے اس کا بھی مقافات تیسری چیز ویزر کے مسادیق میں جس کو ذکر کیا گیا ہے یا مراد ہے قرآن مجید میں اور رات گرامیہ پہ عمر اکرم کی وہ ہیں آمال فرائض و ذمہ دار یاں بعض آمال انسان کے لیے سقیل ہوتے ہیں بہت فرائض انسان کے لیے سقیل ہیں سنگین ہیں بوجھ محسوس کرتا ہے انسان خب ظاہر ہے کہ وہ نفس جو آمادہ نہ ہو فرائض کے لیے جس کو مشک نہ کروائی گئے یہ آمال کے لیے اور اسے یہ آمال سونپ دی جائیں بہت سقیل ہیں اس کے لیے مثلا ہم معمولی آمال بھی اگر دیکھیں مثلا کسی انسان کے ذمہ جسمانی ورزش لگا دیں لیکن اس نے کبھی ورزش نہیں کی دوڑا نہ ہو زندگی میں کبھی اور اس کے ذمہ دوڑ لگا دیں یہ دوڑ بہت سنگین ہے اس کے لیے یہ عمل بہت سنگین ہے اس کے لیے جس عمل کے لیے تیار نہ ہو نفس آمادہ نہ ہو جسم تیار نہ ہو اور چوتھی چیز جو شمار ہوتی ہے اوزار میں سے مصدا کے وزر ہے وہ ہے حقوق خب ہمارے اوپر بہت سارے حقوق آئید ہیں تاریہ مختلف چیزوں کے حقوق ہیں مسلوخ خدا وان تبارک وطالہ کے حقوق ہیں بندوں کے یا حضرت امام سید ساجدین علیہ صلی اللہ کی تعبیر کے مطابق ہمارے اوپر زمین کے حقوق ہیں ہوا کے حقوق ہیں ماحول کے حقوق ہیں ہر چیز درختوں کے حقوق ہیں ہشرات کے حقوق ہیں پانی کے حقوق ہیں یہ سارے حقوق ہماری گردن پر تاریہ ہوتے ہیں جو ہم نے ادا کرنی یہ حقوق بھی سنگین و سقیل ہوتے ہیں وزر ہوتا ہے ان کا بھی خب پس انسان در حقیقت چار قسم کے اوزار سے روح انسان و نفس انسان مواجہ ہیں چار وزر انسان کے لیے موجود ہیں ایک گناہ ہے جو سقیل ہے وہ ایک پاداش ہے مقافات عمل کی اور ایک ذمہ داریاں ہیں اور ایک حقوق ہیں ان بوجتل ظاہر جس نے گناہ کی ہیں وہ گناہ کے بوجتل دبا ہوا ہے گناہ سنگین ہے اس کے اوپر سقیل ہے گناہ یعنی گناہ کمر شکن ہے انسان کے لیے روح کے لیے ممکن ہے ابھی لذہت محسوس کر رہے وغرائز انسان کے وخائشات لیکن فطرت انسانی کے لیے گناہ بہت سنگین ہے جیسے جسم کے اوپر ایک چٹان راک نہیں انسان کے جسم کے اوپر سار کے اوپر سقیل سنگین ہے اس کا تحمل اسی طرح سے گناہ انسان کے لیے انسان کے روح کے لیے یہی حیثیت رکھتا یعنی قابل تحمل نہیں اس قدر سقل ہے گناہ کے اندر کہ فطرت کے لیے قابل تحمل نہیں اسی طرح مقافات انہیں گناہ کا جو سزا ہے وہ بھی گناہ سے زیادہ بوجھ ہے گناہ سے زیادہ سقل اس کے اندر ہے جو مقافات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے مقافات دو طرح ہی باطن میں مقافات بن جاتا ہے خود اور ایک مقافات جو باہر سے گناہ کے بدلے میں انسان کو تحمل کرنا پڑتی ہے جو سرہ دنیا میں ہے جیل جانا پڑتا ہے کوڑے کھانے پڑتے ہیں اور محرومیت ہے مثلا یا عذاب خدا ہے عذاب اقروی خدا جہنم ہے یہ وزر ہے سنگین ہیں وہ کمر شکن ہیں معصیت ہیں ان کے نیچے فطرت دب جاتی ہے وہاں اس طرح سے دفن ہو جاتی ہے اس بوجھ کے نیچے کہ اگر نہ اتارا جائے فطرت سے یہ بوجھ گناہ کا مر جاتی ہے دل مر جاتا ہے انسان گناہ کے نیچے جیسے جیسے فوایات میں تعبیر ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کا دل مار دیتے ہیں فرو مر جاتی ہے انسان کی ضمیر مر جاتا ہے انسان کا کچھ احمال کے نیچے سے گناہ کے بوجھ تلے دب جاتا ہے انسان اس گناہ اس بوجھ سے نکالنی کی ضرورت ہے فطرت کو لہذا جس طرح پہ امر اکرم صلی اللہ علیہ وآل 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 فرمار رہے ہیں وزہور سقیلت من اوزار فخفف انہ بطول سجود اکم پس ایک مصداق یا ایک منع اس جملے کا یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے تمہاری پشت گناہ کے سکل و سنگینی کی وجہ سے تمہاری پشت بوجل ہے سنگین بوج ہے تمہاری پشت کے اوپر کمر کے اوپر ظہر ظہر اس وجہ سے تعبیر کیا ہے کہ جسمانی بوج جتنے بھی ہیں انسان پشت پہ اٹھاتا ہے مثلا امدہ بوج جو ہیں انسان کے لئے پشت جسمانی ساخت ہماری بناوٹ ایسی ہے باقی حصے بدن بوج اتنا نہیں اٹھا سکت جتنا پشت زیادہ اٹھا سکت بوج بڑے بوج سارے پشت پر ہوتے ہیں مثلا انسان سامنے آتھوں پر بھی اتنا بوج بڑا نہیں اٹھا سکتا سر پر بھی اتنا سنگین سکیل بوج نہیں اٹھا سکتا جتنا پشت پر اٹھا سکتا لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کلی و مزدور لوگ یہ بہت سنگین بوج جو ہوتا ہے یہ پشت پر اٹھاتے ہیں بوریاں مثلا غلے کی بھری ہوئی بوریاں ہمیشہ پشت پر اٹھاتے ہیں اس لئے بوج پشت پر تعبیر کیا گیا ہے کہ اس سے تمہاری پشت ہے بوجل ہو رہی ہے جو عامال ہیں یا گناہ ہیں انسان کے ان کو بھی اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ ان سے تمہاری پشت جھکی جا رہی ہے یا ان سے تمہاری پشت ٹوٹ رہی ہے قرآن مجید میں خدا ون تبارک تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو بھی فرمایا کہ ہم نے تمہارا بوج ہلکہ کر دیا ہے وہ بوج جو تمہاری کمر توڑ رہا تھا کمر شکن بوج تھا یعنی پشت تمہاری انقضہ زہرک اللہ دی انقضہ زہرک وہ بوج ہم نے آپ سے اٹھا لیا ہے وہ بوج ہم نے آپ کا ہلکہ کر دیا ہے مثلا البتہ وہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی ذات قرامی کے لئے گناہ نہیں ہے معصیت نہیں ہے کیونکہ وہ معصوم ہیں مسلمانوں کا اعتقاد یہی ہے کہ وقرآن شواہد کی روشنی میں ودلائل اقلی ونقلی کی روشنی میں ذات قرامی و جمع انبیاء وآہم معصوم ہیں معصوم از گناہ و معصیت ہیں لہذا یہ بوجھ نہیں ہے ان کی گردن پر معمولی لوگ جن کے مرتقب ہوتے ہیں جن عمال کے یعنی غیر معصومین یہ بوجھ نہیں ہے ان کی گردن پر یا ان کی پوشت پر لیکن قرآن پھر بھی فرما رہے کہ آپ کی پوشت پر بوجھ ہے وہ سنگین بوجھ ہے زیر گناہ کا نہیں ہے بوجھ کیونکہ معصوم ہیں وہ بوجھ عصمت کے ساتھ متناسب ہے یعنی جب بوجھ ذکر کیا جائے معصوم کے لیے کہ یہ آپ پوشت پر بوجھ ہے بہت سنگین تو اس کا معنی پھر ہم وہ نہیں لیں گے جو معمولی لوگوں کی پوشت پر بوجھ ہے مثلا فارس گا لیں کہ ایک شخص ہے کلی مزدور ہے کاریگار ہے اس نے بوری اٹھائی ہوئی ہے غلے کی اپنی پوشت پر بہت سنگین ہے سقیل ہے کئی من کی بوری اس نے اٹھائی ہوئی ہے وہ سنگین بوجھ کے نیچے ہے ادھر سے ہم مثلا فارس ہو اور وہ یہ کہ میری پوشت پر بہت سنگین بوجھ ہے تو سننے والا یہ نہ کہ اس نے بھی کوئی بوری اٹھائی ہوئی ہے وہ مطلب جو مولانا روم نے توتے کی مثال کی شکل میں پیش کیا تھا کہ جو گھنجا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تیل گرایا ہے خب معمولی لوگوں کے اوپر کئی قسم کے بوجھ ہیں یعنی چار بوجھ ہیں ہم جیسے لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ کمر شکن کمر توڑ بوجھ یہ گناہ کا بوجھ ہے ہمارے لئے کیونکہ اہل معصیت ہیں اس وجہ سے ایک تو اس بوجھ کے احساس کی ضرورت ہے کہ یہ بوجھ میری گردن پر بن چکا ہے یعنی جتنے گناہ ہم کر چکے ہیں وہ سب محفوظ ہیں اگر ختم ہو گئے بوجھ ایسے ہیں کہ ان کو اٹھا لیتا انسان لیکن آگے قدم نہیں اٹھا سکتا یہ پہلوان جو ویٹ لفٹر ہیں بڑے بڑے وزن اٹھاتے ہیں اٹھا لیتے ہیں یہ بوجھ لیکن اٹھا کے چل نہیں سکتے چونکہ یہ بوجھ اتنا ہے جو قدم اٹھانے نہیں دیتا انسان گناہ کا بوجھ ایک سالک کے لیے ایک سالک اللہ کے لیے ایسے ہی ہے کم اور شکن جو انسان کو قدم نہیں اٹھانے دیتا اس لیے جو گناہ کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں وہ معصیتوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں وہ سلوک سے محروم ہیں سالک اللہ نہیں رکے ہوئے ایک جگہ پر اس وجہ سے رکے ہوئے کہ یہ بوجھ قدم نہیں اٹھانے دیتا ہو گناہ کا بوجھ بوجھ محسوس بھی فطرت کو محسوس ہو رہا ہے غریزے کو نہیں ہو رہا مثلا فارس کہ کاریگر کی پشت پر بوری لے دی ہو اور اس کا دوست ساتھ کھڑا ہوا ہو وہ کہے کہ کوئی بوجھ نہیں اسے کہ آپ نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے یہ کہ کہ خیر کوئی بوجھ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے آپ کو مسئلہ نہیں ہے اس سے پوچھو جا کر جس نے اٹھایا ہوا ہے اس کے لئے مسئلہ ہے بہت عموما جو ہم گناہ کر کے احساس کرتے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں سادہ ہے بہت گناہ غریزے سے پوچھتے ہیں خواہش سے پوچھتے ہیں یا مثلا طبیعت سے پوچھتے ہیں کہ کیسا رہا ہو طبیعت کو لذت محسوس ہوتی ہے گناہ سے کیوں وجہ یہ ہے کہ یہ بوجھ فطرت کی اوپر پڑا ہے جا کر گناہ لذت طبیعت نے محسوس کی یہ بوجھ فطرت کی اوپر پڑا ہوا ہے جس طرح سے پہلے زمانوں میں پہلے زمانوں میں بھی نہیں بلکہ یہ آخری زمانے میں شاید آج کل بھی بعض جگہوں پر ہے لوگ سفر کرتے تھے تو ایسی پالکیاں ہوتی تھیں یا کجاوے جنہیں لوگ اٹھاتے تھے کندوں پر راج مہاراج شہزاد جب سفر کرتے تھے تو ایک پالکی میں یا کجاوے میں بیٹھتے تھے اور چند آدمی اس کو کندوں پر اٹھا کر چلتے تھے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اسے پوچھیں کہ مشکل ہے وہ کہتے ہیں بہت راحت ہوں بہت چین سے ہوں ظاہر ہے کہ آپ کو چین سے ہونا چاہیے جو اٹھا کے جا رہے ہیں آپ کو ان سے پوچھیں کہ بوجھ ہے یا نہیں ہیں یا مثلا انسان جو رکشے کھینچتا ہے چلاتا ہے ابھی بھی بعض ملکوں میں موجود ہیں اخیران چند سال پہلے تک بھی یہ رائی تھے ابھی بھی اندوستان میں اور بات جگہ رہے ہیں اس رکشے کو اس کو پتا ہے کہ کتنا سنگین ہے یا مثلا ایسے ٹھیلے جو نظاروں میں بیل گاڑیاں بیل بھی مشکل سے کھینچتا ہے جس بوجھ کو بعض جگہ پر منڈیوں میں انسان کھینچ رہے ہیں جس نے بوجھ رکھا ہے اس کے اوپر ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کوئی بوجھ نہیں اس کی وجہ یہ جو گناہ کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا یہ غریزے کو محسوس نہیں ہوتا خواہش کو محسوس نہیں ہوتا چونکہ خواہش کی دوش پر نہیں خواہش نے یہ بوجھ لادہ ہے فطرت کے اوپر روح کے اوپر نفس کے اوپر لہذا نفس سے چلا عام آدمیوں کے اندر ہم فضائل سے محروم ہیں و خالی ہیں اس کی وجہ گناہ ہے روایات میں ہیں محسوس ان فرماتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے محروم ہیں ہم اور یہ مطلب ہم یہ سویت ہے کہ شاید چونکہ ہم نے گناہ کیا ہے لہذا اس جرم گناہ کی وجہ سے ہم سے روک محسوس فارز کریں ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے وہ بھی ہمیں اپنی طرف سے کوئی ہدیہ یا عطیہ نہیں دیتا جیسے یہاں طلاب کو شاریہ دیا جاتا ہے اگر ایک طالب فارز کریں جو شاریہ دیتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے سلام نہ کرے وہ شاریہ روک لیتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے گناہ ہمیں روک رہے ہیں گناہ کا روک اس طرح سے ہے کہ فطرت بوجل ہے فطرت سے قدم نہیں اٹھایا جارہا سنگین و سقیل ہوگی یہ فطرت روح جس شخص نے گناہ کیے ہوں اس کی روح بہت سنگین سقیل ہے اس کے لیے نماز بہت مشکل قرآن بھی فرما رہے کہ نماز بہت سنگین ہے ایسے لوگوں کے لیے وہ واقعا ہے نماز آسان ترین عمل دنیا کا نماز ہے دو رکعہ نماز بڑھنی ہے چند دفعہ اٹھنا بیٹھنا ہے چند ذکر ہیں اس سے دشوار کام کرتے ہیں فساق فجار یا بے نماز لوگ مثل فارس کہ دن بھر ریڑی چلاتا ہے کھینچتا ہے یہ شخص لیکن نماز نہیں پڑتا سنگین ہے نماز اس کے لیے ریڑی کھینچنا آسان ہے اس کے لیے دن بھر دفتر میں بیٹھتا ہے بارہ گھنٹے کام جو دفتروں میں بارہ بارہ گھنٹے کام کرتا ہے گھروں میں اتنا کام کرتا کارخان میں فیکٹیوں میں جان مارتا ہے یہی شخص دو رکعہ نماز نہیں پڑھ سکتا دو رکعہ نماز کہیں زیادہ سخت ہے اس کے لیے مصول اسے کہیں بارہ گھنٹے فیکٹی میں کام کرو وہ قبول کر لیتا ہے لیکن نماز نہیں قبول کرتا نماز نہیں پڑھتا کیوں 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 کیونکہ نماز سنگین ہے اس کے لیے قرآن فرما رہا ہے کہ نماز سقیل ہے کیوں سقیل ہے کیونکہ نماز سلوک ہے نماز سفر ہے نماز ہجرت ہے نماز میراج ہے یہ میراج اڑان ہے پرواز سر نہیں اٹھا سکتا ہو وہ کیسے پرواز کرے دفتر میں بیٹھنا پرواز نہیں ہے فیکٹی میں کام کرنا پرواز نہیں ہے یہ ٹھیلہ کھینچنا پرواز نہیں ہے ریڑی کھینچنا پرواز نہیں ہے اس لیے وہ کام اس کو آسان لگتے ہیں جو بہت بوجھ لیں لیکن جو آسان ترین کام یہ سخت لگتا ہے وجہ کیا ہے گناہوں کا اتنا بوجھ ہے اس کی فطرت پر کہ یہ اس وقت نماز کے لیے تیار نہیں ہو سکتا روزے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا عبادتوں کے لیے تیار نہیں ہو سکتا سنگین ہے بہت اس کے لیے خوب پس وزر جب انسان کی پشت پر آ جاتا ہے روح پر آ جاتا ہے تو اس کا پہلا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی حرکت ختم ہو جاتی جمود آ جاتا ہے ارتقاء و تکامل کا عمل رک جاتا ہے انسان کے اندر ولو جسمانی طور پر بہت محنت کرتا ہے لیکن روح کا سفر ختم ہو جاتا ہے اس بوجھ کو اتارنی کی ضرورت ہے خفیف کرنی کی ضرورت ہے حلقہ کریں اس پوشت کو تاکہ چلنے کی قابل تو ہو کچھ سامان ہلکہ کریں اس کا نکالیں بیچ میں سکھو اوورویٹ کر دیا ہے آپ نے فطرت کو گناہوں کے بوجھ سے اور گناہوں کے دباؤ سے اس کو ہلکہ کریں ہلکہ کرنے کا مطلب کچھ گناہ چھوڑ دیں نا سب گناہ ایک بھی ہو تو بہت فاتح عمل کا ہے کہ قرآن مجید نے اس کو بھی وزر کہا ہے اور اس کے لئے سرحت کے ساتھ قرآن مجید نے ذکر کیا لات واضر واضر یعنی وہ نفس جو بوجھ اٹھانے والا ہے واضر بوجھ اٹھانے والے کہتے ہیں وزیر بھی اس وزیر کہتے ہیں شخص کو کسی لیکن بوجھ اٹھانے کی وجہ سے یہ سیغہ استعمال کرتے ہیں وزیر کا واضر یا وزیر واضرہ یعنی نفس جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں قرآن کا فرمانے کہ کوئی واضرہ بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا وزر نہیں اٹھائے گا یہ بھی غلط فہمی ہے بعض کے ذہنوں میں کہ مثلا آمال ہمارے ہیں لیکن مقافات اس کی کسی اور کے گردن پر ہوگی کیونکہ دنیا میں ایسا بنایا ہوا ظالمانہ قانون انسان نے ظالمانہ روش اپنا ہی ہے لیکن خدا کے ہاں تو عدل ماز ہے خدا کے ہاں ممکن نہیں ہے کہ ذرہ برابر نائنصافی ہو ذرہ برابر ظلم خدا کی جانب سے کسی کی اوپر نہیں ہے کہ عمل کوئی کرے گناہ کوئی کرے سزا کوئی اور بھوگتے اس کی اس کے معنی یہ ہوئے کہ گناہ کار معصیت کار کوئی اور ہے وہ واضرہ وزر اٹھانے والا اس کا کوئی اور مقافات برداشت کرنے والا کوئی اور ہے یہاں پر ہو رہا ہے دنیا میں ایسی ہو رہا ہے دنیا میں خطا کوئی کرتا ہے بھگتے کوئی اور بھگت رہا ہے گناہ والدین کرتے ہیں سزا بچوں کو ملتی ہے گناہ ایک اسلاف کرتے ہیں سزا آنے والی نسل کو ملتی ہے گناہ سے آسددان کرتے ہیں سزا قوم کو ملتی ہے گناہ مجرمین کرتے ہیں سزا بے گناہ کو ملتی ہے یعنی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کا مصور فارض کر لیں کہ اس وقت جتنی مشکلات در پیش ہیں انسانوں کو در پیش ہیں روح زمین پر یا مسلمانوں کو در پیش ہیں خب یہ بہت سارے غلطیوں کا نتیجہ ہے مثلا اس وقت پاکستانی قوم کو جو سزا مل رہی ہے سنگین ترین اس وقت مقافات و سزا پاکستانی قوم کو مل رہی ہے لیکن یہ غلطیاں ساری غلطیاں قوم کی نہیں ہیں بہت ساری غلطیاں سیاستدانوں کی ہیں جرنیلوں کی ہیں حکمرانوں کی ہیں سیاستدانوں کی ہیں ہی شیعہ قوم کی اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے خب یہ ظلم و ستم کسی کی غلطیوں کا نتیجہ ہے ایک تو حکمرانوں کی غلطیوں کا نتیجہ ہے سیاستدانوں کی غلطیوں کا نتیجہ ہے اور بعض غیر ذمہ دار خود نام نحاد شیعہ جنہوں نے یہ ماحول پیدا کیا ہے بنایا ہے جنہوں نہیں دوسروں کے مقدسات کی توہین کی ہے اور ان کو اکسایا ہے اتنا اکسایا ہے کہ وہ حد تک تیار ہوئے ہیں شیعہ کے قتل عام پر یہ لوگ گناہ کار ہیں سارے لیکن بغت کون رہا ہیں سزا کس دوسرے کو مل رہی کیوں آرہ ہے چونکہ یہ انسانی نظام ہے لیکن خدا کی طرف سے ایسا نہیں ہوگا مثلا جب خدا کے محکمے میں جائیں گے وہاں پر جس نے گناہ کیا اسی کو سزا ملے گی جس نے بھی حکمران نے گناہ کیا حکمران کو سزا ملے گی قوم کو نہیں ملے گی اگر کسی عالم نے خطا کیا عالم کو سزا ملے گی کسی خطیب نے جرم کیا خطیب کو سزا ملے گی جس نے جرم کیا اسی کو سزا ملے گی خدا کا قانون یہ ہے جس نے گناہ کیا مکافات بھی اسی کے لئے ہے اس وجہ سے کوئی بھی محروم نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں جو بھی مذکر ہو عورت ہو مرد ہو عمل صالح اگر اس نے انجام دیا ہے ہم اس کو اس عمل کی جزا دیں گے یعنی وہاں بھی فرمایا کہ عدالت ماز ہے جزا دینے میں خدا ون تبارہ وطالہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یزی عجر العاملین خدا ون تبارہ وطالہ زائع نہیں کرتا حدر نہیں دیتا عمل کرنے والوں کا عجر کسی عمل کا عجر خدا کہ زائع نہیں ہوتا دنیا میں زائع ہو جاتا ہے ایک شخص نے بہت میند کی بہت کوشش کی انسانوں نے اس کی پاداش نہیں دی اس کا عجر نہیں دیا حکومت کے لیے بہت کچھ کیا حکومت اس نے کچھ نہیں دیا کسی شخص کے لیے اس نے بہت کچھ کیا اس نے نہیں دیا یہ دنیا میں ہے انسانوں میں ہے عجر بھی ضائع کرتے ہیں اور سزا بھی بسا اوقات مجرم کو نہیں دیتے بلکہ کسی اور کو دے دیتے ہیں کمائی کے ہے اس وقت ظالمانہ نظام دنیا کا یہ ہی ہے یہی مطلب جو احمد نجاد پریزیڈنٹ نے غربیوں کو کہا اور انہیں بہت برا لگا سہہنیوں کو بہت برا لگا اور یہ بہت جالب مطلب ہے یہ تھا تو سب کو معلوم لیکن جرت نہیں تھی کسی میں یہ بات کرے وہ یہی بات کی تھی انہوں نے فلسطین کے بارے میں ہولوکاسٹ کے بارے میں یہ قرآنی اصول بیان کیا کہ خوب اول تو یہود کو اس طرح سے قتل نہیں کیا گیا جس طرح افسانہ سازی کی گئی ہے ہولوکاسٹ کی ان کی بٹیوں میں جلایا گیا اور ان کو یوں کیا گیا اور بارفرض اول تو ہوا نہیں یہ افسانہ بنایا مظلومیت کا بارفرض جلایا ہے عربوں نے جلا یا ہے یورپیوں نے جلا یا ہے جرمنی نے جلا یا ہے تو اگر اس مظلومیت کی تلافی کرنی اس ظلم کی تلافی کرنی تھی یہود کو صلاح دینا تھا تو جرمنی کا ایک حصہ کٹ کے ان کو دے دیتے آپ ایک شہر جرمنی کا ایک آدھا جرمنی ظلم انہوں نہیں کیا ہے ان پر بارفرض کہ یہ فرضی ظلم اگر ہوا بھی ہے ظلم انہوں نے کیا ہے سزا فلسطینیوں کو ملی ہے فلسطینیوں کو ان کے ملک سے نکالا کہ یہودی مظلوم ہیں ہم نے ان کو مظلوم کو آباد کرنا ہے یہ دنیا میں ہوتا ہے اس طرح سے گناہ کوئی کرتا ہے سزا اس کی کسی اور کو ملتی ہے انفرادی طور پر بھی کیونکہ انسان جس خدا نے فرمائے کہ انہوں کانا ظلوم جہول ظلوم ہے انسان جہول ہے انسان والظلم اپنی اوپر بھی کرتا ہے اور دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے فراوان تعدی کرتا تجاوز کرتا ہے حدود سے بڑھ جاتا ہے اس کے اندر ایسی خواہشات ہیں یا ایسے غرائز ہیں جو کبھی ان کے اندر تغیان آ جاتا ہے تاغوت بن جاتا ہے اس کے بعد ظالم بن جاتا ہے حقوق پر دوسروں کے تجاوز کرتا ہے دوسروں کے شخصیت پر تجاوز کرتا ہے دوسروں مال اور اموال پر تجاوز کرتا ہے دوسروں مطالقہ امور پر تجاوز کرتا ہے یہ دنیا میں ہے لیکن خدا وان تبار کی بھارگاہ میں ایسے نہیں ہیں ممکن نہیں ہے کہ عمل کسی نے کیا ہو پاداش خدا کسی اور کو دے دیں مگر یہ کہ وہ نماز میں دخی لو اس نے سکھا یہ نماز اس کو یہ بھی آجر کا ایک بہت احسن قانون ہے خدا وان تبار اللہ کے جانے سے کہ اگر ایک عمل خیر آپ نے انجام دیا ہے اور وہ عمل خیر صدیوں تک جاری ہے مثلا آنے والوں نے اس کو جاری رکھا ہے تو بانی اس عمل میں شریک ہے نہ یہ کہ ان کا حصہ سواب کٹ کے ان کو دے دیں گے نا مثلا کسی نے مسجد بنائی ہے اور لوگ آکر نماز پڑھ رہے ہیں اس میں تو اس کے معنی یہ نہیں کہ نمازیوں کا سواب تقسیم کر دیا ہے آدھا ان کو دیں گے نا ان کو ان کے عمل کا پورا سواب ملے گا اور جتنا ان کو ملے گا اتنا ہی بانی کو بھی ملے گا چونکہ وہ اس عمل میں دخیل ہے ان نمازوں میں دخیل ہے اس سنت حسنہ میں دخیل ہے محر ملی وہ بھی ہے صحیح جو تو جنت میں جائے گا کس نے کہ نہیں جائے جائے گا جنت میں کس نہیں کہ نامشروع نہیں جائے گا یعنی ولد الحرام اس کا کوئی گناہ نہیں یہ تو ظلم ہے اس کو اگر مثلا وہ نیک اور صالح ہے اس کو اس کی تمام حمال کی پیداش ملے گا اس کو وہ جن چیزوں سے محروم کرا دیا گیا ہے وہ وہ بھی حقوق و ناس کی وجہ سے مثلا یہ کہ وہ رہبر نہیں بن سکتا وہ امام جماعت نہیں بن سکتا وہ مرجع تقلید نہیں بن سکتا شرط ہے ان چیزوں میں کیوں نہ ہو اس وجہ سے یہ وہ امور ہیں جو لوگوں سے مربوط ہیں نہ اس کے ذاتی عمال نہیں مثلا وہ امام بنتا ہے تو کسی نے اس کے پیشے ایسے افراد جن کی ایسی ولادت ہو لوگ ان کے بارے میں ذہنیت نفسیاتی طور پر اچھی نہیں رکھتے یعنی یہ بات ان کے لیے مشمع از کنندہ بات ہے اس وجہ سے یہاں پرحیز کروائی گئی ہے کہ طبیعت و ناس کا خیال رکھا گیا ہے ورنہ وہ جو خود نماز پڑھتا ہے فارز وہ تمام صفات جو ایک مومن کی ہیں اس کے اندر بھی آ سکتی ہیں تو ممکن نہیں کہ خدا والدین کے گناہ کی سزا اس کو دے البتہ یہ جو محرومیت ہے یہ بھی حقوق و ناس کا خیال رکھا گیا ہے چونکہ یہ اس کا شخصی مسئلہ نہیں ہے اس نیل جس خواتین کے بارے میں اتفاقا جن جن چیزوں سے اس کو منع کیا گیا وہ اکثر مشترق ہیں خواتین کو منع کیا گیا کہ وہ بھی امام جماعت نہیں بن سکتی وہ بھی مرضی تقلید نہیں بن سکتی تو کیا کہیں گے ہم خواتین کو معذہ اللہ یہ کہیں گے کہ ان کو بھی اس طرح سمجھا گیا ہے نہ کیوں خواتین کو محروم کیا گیا بلکہ لوگوں کا خیال رکھا گیا ہے آمت و ناس کا چونکہ بارہا عرض ہوا ہے کہ احکام دین میں مسالح نوعیہ مد نظر ہوتے ہیں یعنی معاشرے کے مسلحتیں مد نظر ہوتی ہیں نہ کہ شخصی مسلحتیں اس فرد خاص کی مسلحت کی وجہ سے کوئی قانون نہیں بنایا جاتا ممکن ہے اس کے لئے مزہر ہو ممکن ہے اس کے لئے مفید ہو لیکن قانون جو بنایا جاتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ غالباً معاشرہ اس عمل سے آیا اس کو یہ مسئلہ تھا یہ مفسدہ ہے بلے خواتین کو اگر یہ منصب دے دی جائیں اجرائی اس کی وجہ سے معاشرے میں مفسدہ پیدا ہوتا ہے معاشرے کا خیال رکھا گیا ہے نہ خواتین کا اسی طرح سے یہ شخص جو محروم ہے مثلا بعض سیزوں سے کیونکہ مفسدہ اجتماعی اس کے اندر موجود ہے نہ کہ خود اس کے اندر کو کمی ہے اس کے گناہ کا سزا اس کے والدین کو ملے گی وہ حدود اس کے لئے مقرر کی یہ اس کی بھی وجہ ہے کہ یہ حدود ہے چونکہ خود اس کے لئے بھی بہتر نہیں ہے چونکہ اگر اس قسم کے عوامی امور اس کو سوپ دیے جائیں تو آئے دن لوگ اس کو تانی دیں گے آئے دن لوگ اس کو ستائیں گے کہ فلان تو ہے یہ ایسا تو خواتین کا بھی فائدہ ہے اس کے اندر مسئلہ ہے چونکہ اگر خواتین کو یہ اجرائی امور دے دیں اللہ بھائی کہ دوسرے فساد میں مبتلا ہوں گے خود یہ خاتون بیچاری بھی مشکل میں پڑ جائے گی پس یہ مسئلہ ترفینی ہے جس کی محروم کیا گیا لیکن کمالات کی کوئی حد نہیں ہے اس کے لئے وہ شخص جو کمال حاصل کرنا چاہتا ہے ولد الحرام اس کی کوئی حد نہیں ہے یعنی جس طرح ولد الحلال ہے وہ تقامل کر رہا ہے علم حاصل کرتا ہے فضل حاصل کرتا ہے قرب خدا حاصل کرتا ہے یہ بھی قرب خدا حاصل بھلے عقلا بھی ہے اصول کلی جو دین کے ہیں ان کے ساتھ ساتھ گار یہی مطلب ہے جو چیزیں ولد الحرام کے لئے ذکر کی ہیں وہ یہی اجرائی امور ہیں وائلہ دوسری کسی چیز سے نہیں ہے اور وہ جو محبت امیر المومنین کے حوالے سے ہیں بہت ساری روایات ہیں حتی بظاہر عقد کیا ہے اس کے ماں باپ نے چونکہ ابھی بہت سارے ہیں ایسے ناصبی کہ ولد الحرام نہیں بظاہر چونکہ عقد کے پیداوار ہیں لیکن دین ادھر سے یہ خوکم ہے کہ یہ ولد الحرام ہی سمجھے جائیں گے یعنی جو بھی امیر المومنین کے وائل بیعت کے دشمن ہیں بس کمالات سے محروم نہیں ہیں قرب خدا سے محروم نہیں ہیں اپنے عمال کی پاداش کے لحاظ سے محروم نہیں ہیں ہر لحاظ سے وہ اور اتفاقا اب ہم دیکھیں بھی کہ جتنے مومنین ہوئے ہیں مثلا مشرق تھے کافر تھے کسی اور مذہب میں تھے بلاخر از نظر اسلامی تو وہ ولد الحلال نہیں مثلا آج اگر ایک کیمونیس فارز کرے دوسرے مذہب والے چلو اپنے مذہب کے تحت کوئی آقد رکھتے ہیں اور دین ان کے آقد کو کمول کرتا ہے لیکن جو بالکل اداریہ ہیں ان کے نظام کسی کسی کا آقد نہیں وہ نہ کلیسہ جاتے ہیں نہ مسجد جاتے ہیں نہ مولا ان کا نواز کرتا ہے نہ عدالت میں ہوتا ہے وہ فرینڈشپ میں ہوتے رہتے ہیں مثلا اس وقت یورپ میں یہی نظام ہے فرینڈشپ ہے وہاں پر یعنی عورت مرد آپس میں دوستی کر لیتے ہیں بچے بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں قانون بھی ہے وہاں کا کہ ٹھیک ہے خب یہ اگر مسلمان ہو جائے توبہ کر مسلمان ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ نہیں ہو سکتے دین کوئی راستہ بند نہیں کرتا انسان کے اوپ دین کے خوبی یہ ہے البتہ حدود ہے وہ حدود عرض کیا کہ اجتماعی مسلحتوں کے خاطر ہیں ظاہرہ اجتماعی مسلحت کے خاطر دین نے بہت ساری چیزوں کو روکا ہے بس افاظ کرے کہ ایک شخص ہے نشہی شراب پی پی کے عادی ہوگی اب کوئی شراب اس کو نقصان نہیں پہنچاتی کوئی ضرر نہیں ہے اس کے لئے بزا ہے لیکن اس کے لئے پھر بھی شراب پی نہ حرام ہے کیوں شراب کی حرمت اجتماعی مسلحت کی خاطر رکھی گئی ہے نہ اس شخص خاص کی خاطر اس شخص خاص کی خاطر ہوتا بھلے اس کے لئے کوئی نقصان نہیں شراب پینے میں چھپ چھپ کے پی بے شک لیکن دین اجازت نہیں دیتا اس کو بھی کیوں اس لئے شراب خوری اجتماع کے لئے بس دین کا یہ حکم سری مثلا یہی ولد الحرام ہو یا کوئی ایسا شخص ہو اگر کوئی پوچھے ہم سے کیا دلیل ہے کہ اس کے نیک عمال کی سزا ملے گی جنت جائے گا مثلا اس سے تمام عمر احمال خوب انجام دیئے ہیں یہی آیاء قرآن اور ایک دفعہ نہیں ہیں شاید دس دفعہ یہ آیاء قرآن میں تکرار ہوئی ہر مناسبت سے فرمائے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس بوجھ میں یہ ہے جس نے گناہ کیا ہے پاداش چونکہ یہ آیات پاداش وہاں مقافات کے بارے میں نقل ہوئی ہیں اور تیسری چیز جو سکل ہے بوجھ ہے وہ ان دونوں سے مختلف ہے اور وہ ہے فرائز اور ذمہ داریاں یہ بھی ہیں کہ ایک شخص اس کی گردن پر فراوان ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں وہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہے انسان کے اوپر فرائز کا بوجھ ہے انسان کے اوپر سقیل ہیں یہ فرائز ان فرائز کو کیسے ہلکہ کریں کمر سی دی کریں ہم اپنی وہ یہ کہ ان سے معافی مانگے گناہ کو ہلکہ کرنے کے لئے طریقہ ہے استغفار توبہ کرو تدارک کرو مقافات کا بوجھ ہلکہ کرنے کے لئے جو کر چکے ہو ان کا بوجھ ہلکہ کرنے کے لئے توبہ ہے جو نہیں کیے ہیں ان کا علاج تقوی ہے یعنی عبادت و بندگی خدا ہے یعنی مقافات سے بجنے کے لئے کہ معصیت نہ کروا مقافات کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا لیکن ذمہ داریاں ہیں انسان کے اوپر ہر فرد کے اوپر فراوان ذمہ داریاں ہیں یہ بات بہت اہم ہے بنیادی ہے انسان کو پہلی چیز جو دین میں سمجھانی کی ضرورت ہے وہ یہی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں اب مکلف ہو گیا ہے انسان مثلا لڑکا پندرہ سال کی عمر میں کمری پندرہ سال چاند کے حساب سے پندرہ سال جب پورے ہو جائیں لڑکا مکلف ہو جاتا ہے لڑکی نو سال کی عمر میں جیسا امون فتاوہ ہیں نو سال کی عمر میں مکلف ہو جاتی ہے مکلف ہو جانے سے مراد ان شرعی ذمہ داریاں دینی ذمہ داریاں ساری ایک انسان ہونے کے ناتے سے اس کی گردن پر آ جاتی ہیں مکلف ہونے کا یہ معنی ہے تکالیف و فرائض و ذمہ داریاں اب اس پر آئد ہو گئی ہیں یہ مطلب بہت ضروری ہے سمجھانا یعنی بچے کو پندرہ سال کی عمر میں سمجھانا یہ نکتہ بہت ضروری ہے کہ اب تم مکلف ہو گئے ہو البتہ وہ بہت عالی مطلب ہے لیکن بالغ ہونے کا معنی بہت اشتباہ کرتے ہیں بالغ گئے ہیں وہ یہ سمجھ ہے بالغ ہو گئے ہیں یہ ہوا ہے اب کس کی ضرورت ہے بلیڈ کی ضرورت ہے بلوغ کو بلیڈ کی ضرورت نہیں ہے بلوغ یعنی بلوغ کا مطلب کیا ہے یعنی تم پہنچ گئے ہو تم اب ایک دائرے کے اندر قبول کر لئے گئے رسمی ہو گئے ہو تم پہلے نہیں تھا تم قبول نہیں کیا جا رہا تھا یعنی کوئی عمل بھی انجام دیتے تھے وہ عمل ذمہ دار آنا نہیں تھا ایک ذمہ دار شخص نہیں تھے تم اب ذمہ دار شخص ہو گئے ہو جس کے لئے تم کچھ کرنی کی قابل ہو اس وجہ سے اس کو بلوغ کا جاتا ہے وہ بھی دقیق و امیق محفو ہیں لیکن ہم اس کو بہت سرسری و سطح ہی مانا کرتے ہیں بلوغ کا لیکن بلوغ سے زیادہ مہمتار عنوان مکلف ہونا ہے مکلف ہونے کے معنی کیا ہے یعنی اب سے تمام ذمہ داریاں تمہاری گردن پر آئید ہوگئے ہیں ایک انسان ہونے کے ناتے یعنی یہ کہ خداون تمہار نے کسی انسان کو محمل پیدا نہیں کیا بیکار پیدا نہیں کیا فالتو پیدا نہیں کیا تماشائی پیدا نہیں کیا اس وقت جو ہم نے رول بنا رکھے ہیں اپنے کے بہت سارے مارکوں میں ہمارا کردار تماشائی کا کردار رہے ہیں ہم محض تماشائی ہیں ان مارکوں کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان میدانوں میں ہمارا کام صرف خبریں سننا ہے اس میدان میں ہمارا کام صرف دیکھنا ہے اس میدان میں ہمارا کام چونکہ یہ دوسروں کا کام ہے وہ کریں یہ کام ناخیر خدا نے آپ کو مکلف پیدا کیا ہے مکلف ہونے کے معنی ہے کہ آپ کی پیدا سے پیلے سے ہی ذمہ داریاں خدا وان طبار نے مقرر کر دی ہیں اور فراوان ذمہ داریاں ہیں اور سب سے بڑا عزاز تمہیں خدا نے یہ عطا کیا ہے کہ اب تم ذمہ داروں کے صف میں شامل ہو گئے ہو مکلف بلو کا مطلب یعنی پہلے غیر ذمہ دار سمجھے جاتے تھے اب ذمہ دار انسانوں کی صف میں تم شامل ہو گئے ہو خب جب ذمہ دار انسانوں کی صف میں ہو جائیں تو یہ کہتا ہے کہ میرے ذمہ اتنی ذمہ داریاں ہیں کمر شکن ذمہ داریاں ہیں میری کمر ٹوٹ رہی ہے کمر دھوری ہو گئی ہے میں کمر سیدھی نہیں کر سکتا اتنی ذمہ داریاں ہیں مثلا جب ہم بہت مصروف ہمارے پاس فرصت نہ ہو کہتے سر کھجلانے کا موقع نہیں ہے یعنی وقت سارا پر ہے وہ وقت کم ہے کم زیادہ ہے اسی طرح سے جب ایک انسان کے اوپر فراوان ذمہ داریاں گونہ گونہ انفرادی آئلی اجتماعی معاشرتی دینی الہی قومی ہر طرح کی ذمہ داریاں جب ہمارے ذمہ پر آ جائیں پہلا کام ہمارے یہ ہے کہ ہم اپنی کتاب کھول کے دیکھیں بلو کے وقت کیا کیا ذمہ داریاں میرے ذمہ ہیں مجھے اللہ نے ذمہ دار انسان قرار دیا ہے کیا 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 میرے ذمہ لگایا ہے میرے ذمہ کھانا ہے پینا ہے سو نا خراتے برنا ہے یہ نہیں ذمہ داریاں فراوان ذمہ داریاں ہیں معیشتی عبادی تعلیمی تربیتی سماجی گونہ گون ذمہ داریاں کی ایک لمبی فیرست بنتی ہے انسان کے اوپر توزیو المسائل ان ذمہ داریوں میں سے ایک سوم فیرست ہے توزیو المسائل فقط عبادی ذمہ داریاں ہیں توزیو المسائل کے اندر اس اس طرح کی دو کتابیں اور بنتی ہیں توزیو المسائل جیسی تاکہ انسان کو یہ چونکہ اس میں اجتماعی ذمہ داریاں نہیں ہیں صرف انفرادی اور عبادی لیکن معیشتی اجتماعی سماجی قومی دینی پاکی ذمہ داریاں نہیں ہیں توزیو المسائل کے اندر یہ ساری ذمہ داریاں انسان کیوں پر آئی دوتی ہیں ان ذمہ داریوں کا احساس انسان کرے تو سب سے پہلی چیز جس پر بوجھ پڑتا ہے وہ کمر ہے انسان لکھے اتنی ذمہ داریاں اور میں نے ساری انجام دینی ہیں ان کو بھی حلقہ کرو ان ذمہ داریوں کو بھی حلقہ کرو ان ذمہ داریوں کو حلقہ کرنے کا طریقہ نہیں گناہ نہ کرے ان ذمہ داریوں کو حلقہ کرنے کا طریقہ یہ کہ ان کو انجام دو جو جو آپ نے انجام دے دیا اتنا بوجھ حلقہ ہو رہا ہے جس طرح سے بچوں کو ذمہ داری دی جاتی ہے سکول میں گھر کے لیے مشک لکھنے کبھی سبق ہو گیا ہوں میں کہ یہ چیز میں نے ادا کر دی ذمہ داریوں کے بوجھ سے انسان اس وقت سرخرو ہوتا ہے جب انہیں ادا کر دے اسی طرح سے اور یہاں پر ہے کہ پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا وان تبارہ پتالہ نے قرآن مجید میں خطاب کر کے فرمایا سورہ سورہ شار میں خدا وان تبارہ یا بعض انشراح بھی کہتے ہیں دونوں سورہ تو شار بھی ہے و سورہ تو انشراح بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم نشرح لقصدر آیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا یہ بھی خوب جملہ بہت اس کا پس منظر ہے پیچھے سینہ کھولنے کا پس منظر پس منظر یہ ہے کہ قانون ہے خدا وان تبارہ تعالیٰ کا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ اَنْ يَحْدِيَهُ يَحْشَرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَام خدا پہلے سینہ کھولتا ہے پھر اس کے اندر کوئی چیز ڈالتا ہے اگر سینہ تنگ ہو اس کے اندر کوئی چیز جاتی نہیں ہے سینہ کھولنے سے مراد یہ سینہ نہیں ہے پسلیوں والا جس طرح بعض نے داستان گھڑی ہوئی ہے کہ فرشتہ آیا اور اس نے آ کر آتھ مارا اور آپریشن کیا اور کھولا اور سینہ نہ سینہ کھولنے سے مراد یعنی روح نفس وسط ذرفی وسط قلبی پیمبر اکرم کو خدا وان تبارہ نے وسط قلبی عطا کی یعنی یہ وہی شعر سادر ہے جس کی دعا حضرت موسیٰ نے کی تھی رب شرح لی صدری خدا میرا سینہ کھول دے تو وہاں بھی کیا فرشتہ آیا تھا اور موسیٰ اور بڑھا دیا مسن سینہ نہ وسط قلبی چونکہ حضرت موسیٰ کے لئے فرعون کو ایک تحمل کرنا بہت دشوار تھا پھر فرعون کے رد عمل کو تحمل کرنا بہت دشوار تھا شعر سادر ہو تو موسیٰ اپنی دوست کی جگڑا برداشت نہیں کر سکے جو اپنا حامی تھا ایک اور اس کو دیکھا کسی دوسرے مخالف کے ساتھ لڑ رہا ہے موقع مار دیا بندہ وہاں پر ایسا ایسا شخص موسیٰ علاقے اس نے موسیٰ کو کچھ نہیں کہا تھا وہ ایک اور آدمی کے ساتھ جنگ کر رہا تھا لڑائی کر رہا تھا لیکن موسیٰ کو اتنا تیش آیا کہ جذبات میں آ کر یہ کم کر دیا اس سینے کے ساتھ موسیٰ جائیں اور جا کر مثلا فرعون کے سامنے فرعون عجیب و غریب انجام دے نقصان پہنچا یہ سب تحمل کرنا تھا وہ جسیس کی دعا خدا نے جسیس کی دعا خدا سے موسیٰ نے مانگی رسول اللہ کے بارے میں اس کو دعا کی صورت میں نہیں خبر کی صورت میں یعنی کر دیا ہے ہم نے یہ کام علم نشرح لک صدرک کہ ہم نے نہیں کیا یہ کام آپ کے لئے سرسینہ نہیں کھولا آپ کا ووزعنعن کا وزرک اور آپ سے بوجھ نہیں ہلکہ کیا اٹھایا ہم نے بوجھ نہیں اٹھایا آپ سے اللذی انقضہ زہرک وہ بوجھ جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا توڑ دی تھی جیسی اللذی انقضہ زہرک وہ بوجھ کون سا تھا کمر شکن اب اس کو نہ لیائیں فوراں وہ توتے کی طرح کہ تیل گرائے انہوں نے بھی تیل گرائیا ہوگا چونکہ ہم نے تو تیل گرائیا تھا تو بوجھ کمر ٹوٹ رہی تھی نا تیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر جو بوجھ تھا سنگین یعنی اتنا بوجھ کسی کے اوپر بھی نہیں تھا جس کے لیے سورہ مضمل میں خدا ون تمہارا کوئی تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اپنے آپ کو تیار کرو راتوں کو اٹھو جاگو نماز پڑھو تیار کرو کیوں ایک بہت سنگین گران چیز آپ کے دل پر نازل ہونے والی ہے یعنی قرآن اور وحی اور ذمہ داریاں خب یہ ذمہ داریاں جو پہمبر اکرم کے ذمہ خدا ون تبارک پتہ اللہ نے لگائی تھی یہ واقعا کمر شکن تھی انہی ذمہ داریاں خاطر پہمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ شیبت نہیں سورہ تو حود سورہ حود نے مجھے بڑا کر دیا ہے کیوں سورہ حود نہ کہ پڑ پڑ کے یا حفظ کر کر کے بڑا ہو گئے سورہ حود میں علماء لکھتے ہیں کہ ایک آیہ ہے اس کی وجہ سے یہ سب مشکل پیش آئی کیا وستقم کما عمرتہ جس طرح سے عمر ہے اسی طرح استقامت دکھا جس طرح سے عمر ہے کیا عمر ہے عمر یہ ہے کہ یہ جاہلیت میں غرق معاشرہ جس میں نام کی کوئی قدر موجود نہیں ہے اس کو آپ نے سلجانا ہے خب خدا یا کسی پڑے لکھے معاشرے میں مبعوث کرتے کسی متمدن دنیا میں مبعوث کرتے کسی بافیم و باشعور قوم میں مبعوث کرتے نہ عجید ترین قوم میں جاہل ترین قوم میں جا کر مبعوث کیا رسول کو اس قوم کو آپ نے ہدایت کرنی ہے اور پھر اس کی کائی پلٹنی ہے اس کے اندر انقلاب رونما کرنا ہے یہ بہت سنگین ذمہ داری ہے یعنی ان سے بت چھڑوا کے ان سے خدا پرستش کروانا ہے ان سے اللہ کے سامنے سجدے کروانے ہیں ان کی مخالفت کرنی ہے ان کا جو بھرم بنا ہوا اس کو توڑنا ہے اس کی جگہ پر نظام عدل نافذ کرنا ہے آپ نے یہ سب کچھ کیسے ہوگا اس کے ایک کلچر ختم کر کے اس کی جگہ پر ایک کلچر ہم نے نیا اجاد کرنا ہے یہ آسان کام ہے جس کو شک ہے وہ ذرا جا کر صرف ایک آدمی کو کسی ملنگ کو جا کر ہدایت کر کے دیکھ لیں اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ رسول اللہ کا کام آسان ہے یا دشوار ہے اس کو بہت بھی اندازہ ہو جائے گا شک کرتا ہے رسول اللہ کے کام میں یہ معصیت نہیں تھی یہ ذمہ داریاں تھی رسالت رسالت کا بوج رسالت کی ذمہ داریاں نبوت کی ذمہ داریاں رہبری کی ذمہ داریاں کمرشکن ذمہ داریاں ہیں امامت کی ذمہ داریاں خب خداون تبارک وطالہ یعنی شرح صدر دی آپ کو یہ سب کچھ آپ کے سینے میں سمایا اور پھر ہم نے یہ بوج آپ کا حلقہ کیا یعنی یہ ذمہ داریاں بلاخر آپ نے نبائی خب یہ ذمہ داریاں جو آپ نے نبائی ہیں چونی کہ آپ نے اپنی قوت و طاقت سے یہ کام کیا ہے ہم نے کیا ہے یہ سب بوج آپ کا حل کا یعنی ہم نے موفق کیا جس طرح رسول ہم نے بنایا تھا ادائی ذمہ داری بھی ہماری طرف سے ان میں سے ایک ذمہ داری ادا کرتی وہ رسول اللہ کو کتنا پسو پیش کرنا پڑا جب ولایت امیر المومنین کے اعلان کا وقت آیا وہاں کتنی دشواری تھی خدا ون تبارک تعالی کو فرمان کہ آپ اعلان کریں خدا آپ کو بچائے گا لوگ خدا نے بچا لیا پس بناورین ایک بڑی ذمہ داری فرائض کی ہے ہمیں خدا نے ذمہ دار پیدا کیا ہے کسی جگہ ہمیں خدا نے تماشای پیدا نہیں کیا نہیں یہ کہ انبیاء کی ذمہ داریاں تھی اور ہم محول ہیں سارے نہ اتفاقا جتنی ذمہ داریاں آئمہ و انبیاء کی تھی ان ذمہ داریوں کو پایا تکمیل تک پہنچانا پیروکاروں کا کام ہے امتوں کا کام ہے امتوں کی ذمہ داریاں بہت شدید ہیں وجہ یہ ہے کہ معصوم بھی نہیں ہے اتنی توانائی نہیں ہے جتنی معصومین میں ہیں لیکن کام وہی کرنے ہے جو معصومین کو خدا نے کہا ہے اس لئے امت کی اوپر زیادہ بوجھ ہیں یہ چیزیں اس لئے رسول اللہ فرماتے ہے کہ اپنے بوجھ کو ہلکا کرو اور چوتھا بوجھ ہے حقوق کا ہمارے ذمہ حقوق ہیں فراوان جن سے ہم لا پروا ہیں فراوان حقوق خدا ون تمہار وقت اللہ کے حقوق ہیں بے شمار اور اسی طرح مخلوق کے حقوق ہیں حل کے خدا کے ہیں اپنی ذات کے حقوق ہیں اپنے اقرباء کے حقوق ہیں اپنے زن و بچہ کے حقوق ہیں اولاد کے حقوق ہیں والدین کی حقوق ہیں پڑوسیوں کے ہمسائیوں کے دوستوں کے استادوں کے سب کے حقوق ہیں جن سے ابھی آسودہ ہیں کیوں آسودہ ہیں پرواہ نہیں ہے حق بھی کوئی چیز ہوتی ہے اتفاقا حق کمر شکن ہوتا ہے بہت سنگین و سقیل ہوتا ہے اور انسان اس وقت راحت ہوتا امیر المومین فرماتے ہیں کہ امیر المومین روزانہ بیت المال تقسیم کر کے جھڑو لگا کے دو رکعہ نماز پڑھتے تھے اسی خالی بیت المال میں اور شکر خدا بجال آتے تھے یعنی کمر سی دی کرتے تھے کیوں کہ بیت المال کا حق و ذمہ داری بہت سنگین ذمہ داری کمر توڑ دیتی ہے انسان کی اس لئے امیر المومین کو راحت و احسودگی محسوس ہوتی تھی کہ الحمدللہ آج کا کام ادا ہو گیا آج کا بیت المال تقسیم ہو گیا ہے خب حقوق اپنی جگہ پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں قرآن مجید میں کئی جگہوں پر خدا وان تمہارا قطالہ عمومی ہے کہ تمہاری ذمہ داریاں کوئی اور ادا نہیں کرے گا تمہاری ذمہ داریاں اسی وقت ادا ہوگی جب آپ خود ادا کریں مثلا خب ایک کام ہے سماجی دینی اجتماعی کام ہے وہ دوسروں نے جا کر کر دیا دوسروں نے کر دیا تو میری ذمہ داری ادا نہیں ہوئی میری ذمہ داری پھر بھی باقی ولو کام سورہ بارکہ انعام میں اسی طرح سورہ بارکہ اسرہ میں سورہ بارکہ فاطر میں سورہ بارکہ زمر میں ہے سورہ بارکہ نجم میں یعنی یہ بات ہم نے سب سخف میں اور کتب میں سب کے لئے بیان کیا سورہ انعام وهم یحملون اوزار ہم یعنی یہ انہوں نے اوزار اپنی پشت پر گناہ اٹھائی ہوئے ہیں اوزار جام وزر یعنی انہوں نے اپنی پشت پر گناہ اٹھائی ہوئے ہیں گناہ کے بندل وہ بوریاں اٹھائی ہوئے ہیں اور یہ بہت برا بوج ہے جو انہوں نے اپنی گردن پر اٹھایا ہوا ہے اس طرح سورہ اسرہ میں سورہ فاطر سورہ زمر میں سورہ تاہا میں اور سورہ شہر میں جیسے اشارہ کیا پیام مری اکرم صلی اللہ علیہ 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 وآلہ وسلم کے لئے خوب ایک یہ مطلب دوسرا مطلب اس بوجھ کو خفیف کرنا ہے یعنی خلقہ کریں بوجھ کو گناہ کا بوجھ ہے بہر فرصت ضائع کی ہوئے فورا ہلکا کریں اس بوجھ کو اگر مقافات کا بوجھ ہے وہ فورا اس بوجھ کو اپنی گردن سے ہٹائیں وچے وسط تلافی کی وقت گزر جائیں اور یہ بوجھ اسی طرح بوجھ تلے دبے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں اور ہلکا نہ کر سکیں چونکہ روایات میں ہے کہ جب انسان پہنچ گا برزخ میں ساری حقیقت کھول کے سامنے آئے گی آرزو کرے گا کہ مجھے واپس دے جا جائے مجھے موقع دیا جائے کہا جائے کہ نہ موقع نہیں ہے اب موقع نہیں یا مثلا جب حساب و کتاب ہوگا قیامت میں وہاں پر انسان چاہے گا کہ دوبارہ ایک فرصت ملے انسان کو تاکہ درست عمل کرے لیکن فرمایا جائے کہ نہ یہاں حکم نہیں ہے جہاں پر تمہیں اس بوجھ کو اٹھانا تھا وہاں ہلکا کرنا تھا وہاں یہ کام کرتے تم وہاں غافل رہے ہو بوجھ سے اور ہم نے بتایا بھی تھا اس بوجھ کو ہلکا کرو لیکن متوجہ نہیں ہوئے اسی طرح ذمہ داریوں کا بوجھ انسان ہلکا کرے تمہا اب ذمہ داریاں بجا لائے جتنی قدرت ہے انسان کے اندر مقدور بار کام اصول عملیہ جاری کرے ایک راہ جو ہم نے غلط ڈھون لیا ہے وہ یہ ہے اصول نافیہ جاری کرنا اصول نافیہ یعنی اصل یہ ہے کہ یہ بھی میرے ذمہ نہیں ہے اصل یہ خلاف بندگی و عبودیت ہے یہ اصول خلاف بندگی ہے بندگی کا تقاضی یہ کہ جہاں شک بنتا ہے کہ پتہ نہیں میری یہ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے وہ احتیاط کرو احتیاط کرو یعنی میں اس کو ذمہ داری سمجھ کے انجام دے دیتا ہوں اگر ہوئی تو ادا ہو جائے گی اگر نہیں تو پاداش تو مل جائے گی مجھے اس کی میں اس کو ذمہ داری سمجھ انجام دے دیتا ہوں لیکن اگر انسان بیٹھ کر یہ کہ اصل یہ بھی ذمہ داری نہیں یہ اصول یہ برات خلاف بندگی ہے احتیاط ہو چونکہ دین کا بھی حکم یہ ہے کہ اخو کا دین اک فہتت لے دین 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 میں احتیاط کرو تم قف اندہ شبہات شبہات میں رک جاؤ و واجبات جو محتمل ہیں کہ شاید تمہارے واجبات ان کو ادا کرو اول تو جو معلوم واجبات ہیں اپنے جگہ پر روشن و واضح ہیں ہم ان سے بھی سبک دوش ہو چکے ہیں ادا کیے بغیر سبک دوش فارسی لفظ ہے سبک و دوش یعنی کندے ہلکے ہیں سبک ہلکہ کہتے ہیں دوش ہو گیا یا ہم نے آپ کو سبک دوش کر دیا نا خیر سبک دوش ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے انسان ہوتا ہے اور اسی طرح حقوق ہیں پس تخفیف کرنا دوسرا عمل ہے تیسری چیز کس کے ذریعے سے کریں ذریعہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے بے طول سجود زمہ داریوں سے اور گناہوں کے بوجھ سے اور جتنی بھی بوجھ ہے تمہاری گردن پر اس کا رائے حل طول سجود ہیں طولانی سجدے بڑے مشکلوں میں فسے ہوئے لوگوں کو بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ طولانی سجدوں سے اپنی مشکلات حل کرو طولانی سجدے صحیح رہے کہ فقط مقصود جو نہیں کہ انسان جوک جائے پیشانی زمین پر رکھ دے سجدگاہ پر اور دیر تک ادھر ہی پڑا رہے اور پھر جب اٹھے تو بوجھ ہلکا ہے یہ نہیں مراد سے دیر تک وہی پڑا رہے ہے کیونکہ سجدہ اوج بندگی ہے جسمانی طور پر یہ عمل جو انسان مٹی کی اوپر خاک کی اوپر اپنی پیشانی رکھنا یہ خضو و خشو و بندگی کے اوج ہے اس سے زیادہ ممکن نہیں جسمانی طور پر خضو اور جسمانی طور پر سجدہ سجدہ کا معنی لغوی زمین کے اوپر پیشانی رکھنا نہیں سجدہ کا لغوی معنی خشو ہے تسلیم خضو ہے کسی کے سامنے لیکن یہ خضو جب جسمانی حالات کے ذریعے سے انسان اظہار کرتا ہے جھکتا ہے اس کے سامنے وہ جھکنی کی سب سے آخری حالت جہاں جا کر آگے جگہ نہیں مزید وہ ہے سجدہ یعنی جب پیشانی زمین تک پہنچ جائے انسان کی خب طول سجدہ جب بندگی ہو سجدے کے اندر نہ سجدے جو لالچی سجدے ہوں یعنی سجدہ کرتا ہوں اٹھ کے پھر دیکھوں کہ وہ چیز جو وعدہ دی گئی تھی ملی ہے یا نہیں یعنی بندگی کا سجدہ نہ تجارتی سجدے ہوں جس اومر لوگ جاتے ہیں بڑے افسروں کے سامنے جھکتے ہیں چاپلوسی کے سجدے تملک کے سجدے تجارتی سجدے تجارتی سجدوں میں ملتا ہے انسان کو نہ کہ یہ سجدے بلا جزا ہیں نہ ان کی جزا ملتی ہے کیا ملتی ہے وہ مل جاتا ہے جس کے لئے سجدہ کیا ہے لیکن جس سے بوجھ ہلکہ ہوتا ہے وہ بندگی ہے بندگی کا سجدہ کریں وطلانی سجدے کریں لمبے سجدے کریں لمبے سجدے یعنی جب انسان بندگی وعوج بندگی وہ نہایت خضو میں جب خدا وان تبارہ خطالہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی رکھتا ہے پھر اٹھانی کو جی نہیں کرتا انسان کہ وہ گناہ نہیں کرے گا کبھی بھی یعنی جس کے اندر اس حد تک بندگی آگئی ہے وہ کبھی گناہ کے نزدیک نہیں جائے گا اور جس کے اندر اتنے تلانی سجدوں کی توفیق پیدا ہوگئی یہ درجہ اس کے اندر آگیا ہے وہ مقافات گناہ سے بھی محفوظ ہے خفیف ہو اس نے تخفیف لے لی ہے اس نے تلانی سجدوں سے اور ظہر جو تلانی سجدے کرتا ہے یہ وہی شخص ہے جو اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے وآشنا ہے یہ وہ سجدے نہیں ہے جو انسان خطرہ دے کے نماز لمبی کر دے پولیس پکڑ نہیں آئی ہے تو دیکھے کہ ابھی خطرہ ہے نماز لمبی کر دے تاکہ تل رہے یہ سجدے بندگی کے سجدے نہیں یہ تلانی سجدے نہیں تلانی سجدے جو عشق کے سجدے ہیں شوق کے سجدے جیسے امیر المومنین کے سجدے تھے جیسا سید الشہدہ کا سجدہ تھا سید الشہدہ نے اس سجدے کے ذریعے سے سب بوج ہلکے کر دی گردن کٹا دی لیکن کمر سید کر لی تمام ذمہ داریاں و تمام حقوق سید الشہدہ نے ادا کر دی انہی سجدوں میں سارا راز ہے جو ان سجدوں سے عشنا ہو جائے وہ سب اقدوش ہے در حقیقت سجدے سب اقدوش کرتے ہیں جسے تُو گران سمجھتا ہے یعنی یہ ایک سجدہ جس کو بہت سقیل و گران سمجھتا ہے یہ گران نہیں یہ سجدہ یہ گرانیاں ختم کرنے والا سجدہ ہے سارے سکل اس سے برطرف ہو جاتے ہیں ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات ہزار سجدے یعنی ہزار جگہ جہاں تو جھ جھکنا ہے زلیل ہونا خار ہونا ہے اس ایک سجدے سے وہاں سے نجات پا جائے گا یہ سجدہ جو بندگی کا انسان خدا و تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے یہ علامت ہے کہ یہ ذمہ دار انسان ہے یہ علامت ہے کہ اس نے حقوق ادا کر دیں یہ علامت ہے کہ یہ سزا کا مستحق نہیں ہے جزا کا مستحق ہے یعنی سبک دوش ہو جاتا ہے انسان پھر سجدہ کرتا ہے سجدے سے سبک دوش تر ہو جاتا ہے انسان خدا و تعالیٰ کی بھرگا میں اور ظاہر ہے کہ اس کے لئے بہترین وقت عبادت کا وقت ہے نماز کا وقت مشکے کریں رمضان کے موسم میں تلانی سجدوں کی تاکہ باقی عمر میں تلانی سجدوں کے ذریعے سے اپنی کمر سیدھی کر لیں اپنے بوجھ اتار سکیں نہ کہ دوسروں کے بوجھ بھی اپنے ذمہ لے لیں یعنی ایسے کام کریں دوسرے گناہ کریں ہمارے کہنی کی وجہ سے ہمارے عمال کی وجہ سے ہمیں دیکھ کر دوسرے گناہ کریں اور ان کا گناہ بھی ہماری گردن پر چونکہ اس گناہ میں ہم بھی دخیل ہو گئے ہیں یہ مطلب دیگر تھا جو پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے بیان فرمایا اس کے بعد فرماتے ہیں وَعْلَمُ اہلِ سجدہ کو عذاب نہیں کرے گا اور انہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا اہلِ نماز اہلِ سجدہ کو یہ بات میں انشاءاللہ بیان وَسَلَّلَلَّهُ وَلَمُ